میں زہر پی رہا تھا تو پینے دیا گیا منہ کے انتظار میں جینے دیا گیا میں زہر پی رہا تھا تو پینے دیا گیا یہ شیئر یاد آگے ہوگی میں کامیاب ہوا تجھ کو بھول جانے میں یہ شیئر میر نہیں کہہ سکتے تھے میں کامیاب ہوا تجھ کو بھول جانے میں مگر یہ سوچ اگر فیس بک نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے گردش میں ستارہ چل رہا ہے محبط میں خسارہ ہی خسارہ چل رہا ہے محبط میں خسارہ ہی خسارہ چل رہا ہے آپ کریتی تیرے ہوتوں کی میں اب تک بدن میں بے رہی ہے ہے رگن میں یہاں سا لگتا ہے کہ پارا چل رہا ہے رگوں میں ایسا حصہ لگتا ہے کہ پارا چلتا ہے ابھی وہ خلوص میں دینا وہ یہ شیئر نہ سوانا چیز ہے میں کافی دیر سے کچھ تیہ نہیں کر پارا ہوں میں کافی دیر سے کچھ تیہ نہیں کر پارا ہوں یہ کشتی چل لگی ہے یا کنارہ چلتا ہے مکافی دیر سے کچھ تیہ نہیں کر پارا ہوں یہ کشتی چل لگی ہے یا کنارہ چلتا ہے پاکستانی بھی سنوہ 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 محمد نے ابھی تک سلسلے میں تخارہ چل رہا ہے اس سے پہلے خائر ہی چل رہی تھے اب آپ قبول بالا جہاں یہ بھی دل نہیں چھنا محمد میں ابھی تک ابھی اس سلسلے میں استخارہ چل رہا ہے بہت دن سے غزتوں چھوڑیے مصرہ رہی ہے پرانی محنتوں پر ہی گزارا چل رہا ہے جانے آپ کو شیئر کرتے ہیں آپ کو شیئر کرتے ہیں ہوں جینا ہوں میں سب کہ تھوڑا سا بززمان ہوں میں اتفاق سے تھوڑا سا بززمان ہوں میں اتفاق سے اب کیا کرو پٹھان ہوں میں اتفاق تھوڑا سا بس زبان ہوں میں اتفاق سے اب کیا تمہیں پتھان ہوں میں اتفاق سے اظہار ایش اب لے پتہ نہیں کس کی نظر کر رہا ہوں مشہ اظہار ایش تم نے ذرا دے سے کیا اب تو کسی کی جان ہوں میں اتفاق سے نہیں اب تو کسی کی جان ہوں نے جو کچھ رہے روٹ پانچا ہم نے ہماری کی سمجھت ہوں اور اس حان صلیروڈ ہم فکر بہت دے سے پاکڑ کریں دخل کریں یہ کہ کہ شراب کانچ کا تہکہ لباس پہنے ہوئے کہ جیسے آگ بدر ہو کباس پہنے ہو جیسے آگ بدر ہو کباس پہنے ہوئے بدل دیا ہے سیاست نے شہر کا فیشن ہر ایک شخص ہے خوف و عراس پہنے ہو ہر ایک شخص ہے خوف و عراس پہنے ہو بہت اچھے ہوئے ترے لبوں پہ ادھر تہکہوں کی بارش ہے ترے لبوں پہ ادھر تہکہوں کی بارش ہے پیاظ پہنے ہوئے پیاظ پہنے ہوئے صدای قسم اب پتہ نہیں یہ کاربیا جو انہیں استعمال کیا ہے یہ ہمارے کھیل کے جو لوگوں کو سمجھ جائیں پاکستانیوں پتہ نہیں شہر تمہیں پہنے خیام ہے خدا کیا ادھر کے میں ہوں متوصم کی بیاس پہنے ہوئے دماغ نے تو عداوت اتار پھینکی تھی دماغ نے تو عداوت اتار پھینکی تھی مگر یہ دل ہے ابھی تک پڑاس پہنے ہوئے پڑاس پہنے ہوئے پڑاس پہنے ہوئے اور سرو رہنگو یہ خوشکل شہر آپ کو سونے نہیں آئے ہمیں آسان دے سون رہا ہوں ہمیں آسان دے سون رہا ہوں ہمیں آسان دے سون رہا ہوں یہ خوشکل آ رہے ہی یہ خوشکل آ رہی یہ خوشکل آ رہی یہ خوشکل ہے رہان بھائی اب اس بے ہوت کی پر کیا کہوں مہمان بیٹھے ہیں اب اس بے ہوت کی پر کیا کہوں مہمان بیٹھے ہیں ابھی بسلامت باتم کو ذرا شہر سنے شہر سنے جوشے جہو میں جوشے جروع میں آپ کا آنچر پکڑ لیا آنچر پکڑ لیا گبرا کے ایک صاحب نے سندل پکڑ لیا آنسو بذرت کے ساتھ ہمارے ہی جائےگا سانسوں ازر کے ساتھ ہمارے ہی جائے گا لیکن گنیری پلکوں نے کاجل پکڑ لیا لیکن گنیری پلکوں نے کاجل پکڑ لیا لیکن گنیری پلکوں نے کاجل پکڑ لیا یعنی تیری نظر نے کیا ابو تخف مجھے یعنی تیری نظر نے کیا ابو تخف مجھے یعنی کہ بہنہ تیس نے پیتر پکڑ لیا یعنی تیری نظر نے کیا ابو تخف مجھے یعنی کہ بہنہ تیس نے پیتر پکڑ لیا یہ مشورہ ہے آپ بھی سمرات کن لیں یہ مشورہ ہے آپ بھی ہم راز بھول لیں ہم نے تو یہ پننے کا پاہل پکڑ لیا بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت اغطاء پلکوں نے پڑکڑ لیا بہت اچھے بہت بڑکد ہیں بہت اغطاء پلکuldade بہت اخطاءپ یہ مشورہ ہے آپ بھی ہمراج بھولے ہم نے تو ایک مہندے کا پاگل پکڑ لیا اس کو تیری ہوت سے کسی دم نہیں قرار اس گوت نے تو گاؤں کا پیپل پکڑ لیا اس کو تیری ہوت سے کسی دم نہیں قرار اس کو تیری ہوت سے کسی دم نہیں قرار اس بھوت نے تو گاؤں کا پیپر پکڑ لیا ہم خود کو خلائی طرح یہ قادر استعمال کر رہا ہوں کبھی نہیں سناو گا نسل کا جمعہ استعمال کر رہا ہم خود کو اقل مند جتاتے تو کس طرح ہم خود کو اقل مند جتاتے تو کس طرح سویو کیا ایک اقل سے پیدل مگڑ لیا ہم خود کو مغامر مہنے کی گئی ہم خود اچھے بھائی بی بہت خصور کشاہ فیشلماہی برایا اللہ شہدہ جن کو ایک سارح خاص تو ہوسکی ہے ہم نے تو ایک محلالے کا پاس دلیا بہت 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 نسائید کا دہشہ آپ کی عشے میں نظر آئے گا و بہت خصور امداز سے نظر آئے گا کہ کنی دنیا نہ مشتق آ جائے کنی دنیا نہ مشتق آ جائے سبھریں گزار examining اس کے لئے شکریہ انمتار لے جاگا شکریہ مجھے بید خیلے ملتا ہے شراب ریبی صاحب جو کر سنا کریں توسکتات پہلے تو شیر کیا اپنی تقدیر سے کیا جانئے کیا مانتے ہیں اپنی تقدیر سے کیا جانئے کیا مانتے ہیں قد کو جو لوگ بھی قامت سے سوا مانتے ہیں اپنی تقدیر سے کیا جانئے کیا مانتے ہیں قد کو جو لوگ بھی قامت سے سوا مانتے ہیں لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے زندگی ہم تو کوئی درد نیا مانتے ہیں بہت امتا بھئی بہت خوب لوگ امید مسیحائی کی رکھتے ہوں گے زندگی ہم تو کوئی زخم نیا مانتے ہیں بہت امتا بہت اچھا دو شرور کے خلق کو چاہیے خدای خلق کو چاہیے خدای کی سو غنیمت ہے نارسائی کی سب اسی کے ہیں اور وہ تنہا ہے عجب چیز یہ خدای بہت امتا بہت امتا بہت امتا بہت امتا بہت اچھا سب اسی کے ہیں اور وہ تنہا ہے عجب چیز یہ خدای دی چند شرور کے میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا ہماری ہار بجھے گفتگو تھی ہماری ہار بجھے گفتگو تھی تمہاری جیت کا چرچہ نہیں تھا ہماری ہار بجھے گفتگو تھی تمہاری جیت کا میں کوئی اترا نہیں تھا جہاں تھی تشنگی حد سے زیادہ سمندر تھا وہاں سہرہ نہیں تھا جہاں تھی تشنگی حد سے زیادہ سمندر تھا وہاں سہرہ نہیں تھا قدابر آئینے تھے گھر میں لیکن کسی بھی عکس کا چہرہ نہیں تھا قدابر آئینے تھے گھر میں لیکن کسی بھی عکس کا چہرہ نہیں تھا یہ دل آخر سمجھتا کیوں نہیں ہے یہ دل آخر سمجھتا کیوں نہیں ہے وہ میرے ساتھ تھا میرا نہیں تھا یہ دل آخر سمجھتا کیوں نہیں ہے وہ میرے ساتھ تھا میرا نہیں تھا نفایا عمر بھر کردار ایسا جو مجھ کو سوچ کر لکھا نہیں تھا میرے دل میں کوئی اترا نہیں تھا جب آنکھوں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا ایک دلتازہ حضرت کے چند اشار ہیں کہ مشکل سے خود کو منبانا پڑتا ہے مشکل سے خود کو منبانا پڑتا ہے ہم کیا ہیں دنیا کو بتانا پڑتا ہے سچ کہنے آ جاتا ہے سقرات ہوئی اور پھر اس کو زہر پلانا پڑتا ہے سچ کہنے آ جاتا ہے سقرات ہوئی اور پھر اس کو زہر پلانا پڑتا ہے زخموں کا مرحم لے کر آ جاتے ہیں زخموں کا مرحم لے کر آ جاتے ہیں ایسوں کو سولی پہ چڑھانا پڑتا ہے زخموں کا مرحم لے کر آ جاتے ہیں ایسوں کو سولی پہ چڑھانا پڑتا ہے رات کو دن میں کرتے ہیں تبدیل مگر رات کو دن میں کرتے ہیں تبدیل مگر دن کو پھر سے رات بنانا پڑتا ہے رات کو دن میں کرتے ہیں تبدیل مگر دن کو پھر سے راک بنانا پڑتا ہے ایک دنیا ادراف میں ہوتی ہے لیکن ایک دنیا ادراف میں ہوتی ہے لیکن بوجھ تو اپنا آپ اٹھانا پڑتا ہے ایک دنیا اطراف میں ہوتی ہے لیکن بوجھ کو اپنا آن اٹھانا پڑتا ہے ایک دنیا اطراف میں ہوتی ہے لیکن بوجھ تو اپنا آن اٹھانا پڑتا ہے اور آخری شعر ہے کہ سب سے مشکل خود سے ملنا ہے لوگو سب سے مشکل خود سے ملنا ہے لوگو اس رستے میں ایک زمانہ پڑھتا ہے ہم سب سے مشکل خود سے ملنا ہے لوگو اس رستے میں ایک زمانہ پڑھتا ہے مشکل سے خود کو منوانا پڑھتا ہے ہم کیا ہیں دنیا کو بتانا پڑھتا ہے سچ کہنے آجاتا ہے سکرات کو اور پھر اس کو ذکر ملانا پڑھتا ہے ہم کو اپنے اشار آپ کی فدمت میں پیش کر چکے اور اب اس خوبصورت نشست میں جو ندیم احمد صاحب نے بڑی محبت سے اور خلوص سے سجائی ہے اور جب بھی ہم لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں ندیم احمد صاحب اپنے میں اسبانی کے فرائز کبھی نہیں کرویتے ہم نے شکریہ دی اور اس نشست میں اب ہم جس شایر کو مدل کر رہی ہیں وہ شیر بھی خوبصورت کہتے ہیں وہ شایر کی نظامت میں بہت خوبصورت کرتے ہیں اور جو مشاعرہ سجاتے ہیں وہ بھی اپنے میار کے نوالے سے یاد کیا جاتا ہے ہماری مراد ہے جناب بہت خوبصورت کرتے ہیں وہ خوبصورت کرتے ہیں میں نے اس قدر شیر سناتی ہے کہ میں سوچا تھا کہ اس کی جانب نہیں ہے کہ بہترین 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 کیا ہو رہا ہے کیا بہترین ہموشی تھی زبانوں پر بھی تالے نکلے اس نے کہا کہ زخن کھا کر یہ تھی خوش فہمی کہ مر جائیں گے زخن کھا کر یہ تھی خوش فہمی کہ مر جائیں گے دوستو ہم تو بڑے حوصلے والے دوستو ہم تو بڑے حوصلے والے لکھے اور دل ٹٹولا شب تندھائی کو محسوس ہوا دل ٹٹولا شب تندھائی کو محسوس ہوا ہم بھی اے دوست تیرے چاہنے والے کیا بات ہے بہترین بہت خوبصورت بہترین ہم بھی اے دوست تیرے چاہنے والے نکلے اور میں یہ سمجھا کہ کوئی نرم زمین آگا سمان اللہ سمجھا کہ کوئی نرم زمین آگا اور سے دیکھا تو وہ پاؤں کے سمان اللہ بابا 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 سمجھا کہ نے نرم زمین آören پاہ کیا جب اور سمال سے دیکھا تو وہ پاؤں مسٹین کبھی جب لو ستم کے روبروں سے خمد نہیں ہوتا میرا جذب سدافت غیر اسٹا ہے میرا جذب سدافت غیر اسٹا نہیں ہوتا اور جنہیں آتا ہو فن اوروں کے غم اپنائے جانے کا جنہیں آتا ہو فن اوروں کے غم اپنائے جانے کا تو پھرتا زندگی ایسوں کو کوئی غم نہیں تو پھرتا زندگی ایسوں کو کوئی غم نہیں ہوتا اور سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم تو نہیں سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم تو نہیں لیکن سروں کی فصل کٹنے کا کوئی موسم نہیں اور ہمارے دور میں اب نفسہ نفسی کا یہ عالم ہے ہمارے دور میں اب نفسہ نفسی کا یہ عالم ہے جنازے سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم دونクی کیا بات سروں کی فصل کٹنے کا 접종 سروں کی فصل کٹنے کا یہ موسم کیا بات بہت ہماری سوشی روٹ حکم ورائد ہیں محمد صنعہ صحابہی کو زیادہ کہ کوئی لمحہ تقبر کا کبھی تارین ہو جائے کوئی لمحہ تقبر کا کبھی تارین ہو جائے درو اس بخص سے لمحہ وہی تارین ہو جائے اور میری زنجیرِ بحشت حضر شیزدنی بداخل میری زنجیرِ بحشت اس لئے کھولی نہیں اس لئے میری زنجیرِ بحشت اس لئے کھولی نہیں اس لئے کہیں اس سے جنوں کی ناز بہت امدس مجھے مجھے میں صاحب صدق کو زحمت اکلام دینے سے فائلے جیسا کہ بارے بزمہ اٹھوں کہ جناب علیہان صاحب اور صاحب خانہ جناب دیم صاحب سب کی خواہش ہے کہ آپ سے کچھ آپ کی زندگی کے سفر کے بارے میں مشاہ جائے تھے کہ یہاں بیٹھیں تو تالی بیٹھوں کو شباہ تو پتا چلے کہ ہمیں زندگی کے تن اور ادوار سے آپ اس طرح سے گزے ہو شاہری کا آج پہلے میار کیا تھا راج میار بہت شکریہ اور حالانکہ بہت وقت ہو چکا ہے لیکن میں نے جسے عرض کیا تھا کہ مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں ہے اب یہ ہے کہ بہت سی باتیں بار بار کہی جاتی ہیں اس لیے کہ جب زندگی کو دورایا جاتا ہے تو ظاہر ہے آغاز سے ہی اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اب اگر میں یہ پہوک میرے تیر وطن رہے ہیں تقسیم ان سے پہلے ددیال ہمارا مراد آباد ہے نانیال میرٹ ہے مولانا اسمائی میرٹ ہی میرے نانیالی بسرک ہے اور میں خود ہیدر آباد تکہ نے پیدا ہوں اس کے بعد ہجرت کر کے ہم پاکستان آگئے کراچی میں خیاب ہوا اور ابھی تک کراچی ہی میں رہتے ہیں تعلیم سکت وہیں ہوئی تین مضامین میں ہمیں کیا میں نے انگریزی اور نسانیات اور شروع اپنی زندگی صحابت سے کی تھی ایک احبار نئی جمہوریت اس کا میں ایڈیٹر ہو گیا تھا اس کے بعد پھر بلوچستان یونیورسٹی سے میں نے تدریز کا فیشہ اختیار کیا وہاں سے کراچی یونیورسٹی آ گیا اور ابھی تک کراچی یونیورسٹی سے وابستہ ہوں حالانکہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں لیکن ویزیٹنگ پیٹنٹی میں جاتا رہتا ہوں حضب کا گھر میں معاہول تھا بہت اچھا خاص طور پر یہ ہوتا تھا کہ بید بازی ہو رہی ہے اور بزرگ جو ہیں وہ لوگوں سے بچوں سے نظمیں سن رہے ہیں ناتیں سن رہے ہیں اس طرح کا معاہول تھا پھر یہ تھا کہ رات کو کھانے کے بعد ایک میز کے گرد لوگ جمع ہو جاتے تھے اور کوئی نابر یا کوئی شائری کی کتاب سب باری باری پڑھتے تھے تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بچوں کا طلب پھوز اور اگر انہیں لفظوں کے معنی نہیں معلوم ہوتی تھے تو وہ اسی وقت پتہ چل جاتے تھے اس طرح کا معاہول تھا پھر یہ تھا کہ ہمارے بچگن میں برابر میں محلے کے خاتوم رہتی تھے جنہیں اچھی کہتے تھے تو ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھے اس وقت تیری عمر ہوگی کوئی تیر جار سال کی اور بچگن سے میرا خیال لکھتے تھے اور اسی باتیں مجھے یاد ہیں اس وقت تھی اور یہ بات ہے کہ میں صبح کے وقت نکلا کے ان کے پاس جاؤں اور کہانی سموں لیکن ایک تو وہاں دروازہ کھٹ کھٹ آنے سے دروازہ کھولا نہیں تو میں اور آکے مڑ گیا اور ایک دروازے میں داخل ہو گیا وہاں سے سینیاں چڑھتے ہوئے اُن پر پہنچا تو یہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اُن کا اولیہ ابھی تک مجھے یاد ہے ایک گرے کا لرکا کوٹ لپا دھوتی باتے ہوئے اور کالی دیوار کی ٹوپی پہنے ہوئے گول چشمہ لگائے ہوئے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا آئیے میں آئیے اور اس کے بعد اپنے پاس بٹھا کے کچھ بات ہی کرنے لگے اتنے مملازم دھوتا ہوا پہنچ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب جا رہے ہوں گے یا کناہوں پہ میں نے کہا جی ہم اس طرح میں جانے لگا باڑو اوڑ کی سکول تھا تو اس سکول میں میرا ایک مشہ نہیں ہوا میں خود ہی چلا گیا اور اس طرح اس سکول کا تعلیم ہو گیا تو اس طرح ہی چیزیں ہوتی تھیں پھر یہ کہ میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آئے میں دعا کیچھا کیونکہ بچپن میں میں ایک خیالی کلاس سجا کر اور بچوں کو پڑھائے کرتا تھا اور دروازے اوپر چاک سے بکھا مرتا تھا تو اس طرح سے مجھے خیال یہ ہے کہ میں دنیا میں اگر کچھ کام کر سکتا ہوں تو صرف دو پہلا کام تدریس اور دوسرا ساہب ہے اس کے علاوہ تیسرا کام مجھے نہیں آتا تو یہ زندگی کا سلسلہ رہا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کسی جذباتی تجربے سے ہوتی ہے اب جذباتی تجربہ ضرور نہیں کہ عشقیہ ہی ہو ہمارا تجربہ عشقیہ نہیں ہوا بلکہ سیاسی ہی ہوا وہ اس طرح کے جب خیال اعظم کو انتقال گیارہ سکتہ پر انہیں سوڑ پانیس کو ہوا اس کے تین چال دن کے بعد ہندوستان نے ہیدر آباد پر پہنچ کشی کر دی اور اس طرح پلیس ایکشن کے نام پر ہیدر آباد پہ خفزہ کر دیئے اب اس کے بعد جو وہاں کشت و خون مچا اور حالات تبدیل ہوئے تو اس سے تلاشیاں ہو رہی ہیں اس لئے جو رضاکاروں نے دبا دیئے تھے وہ تلاش کیے جا رہا ہے ایک سارا سینگی کی قیفیت اس سے متاثر ہو کے ہم نے کوئی نظر بھی تھی جو بات ہیں وارک بھتو اپنے دیلی ہو کہا کہ اس طرح